اب کس طرح اسماعیل دیلوی نے یہ کام کیا اپنی اس کتاب کے اندر کہ میں اس کو خارجی کہہ رہا ہوں کہ خوارج کا جو وطیرہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جو صحیح بخاری میں ہے کسی تاریخ کے کتاب میں نہیں ان کی جو سب سے بڑی یہ کتاب ہے جس کو یہ بہت زیادہ مانتے ہیں اس کتاب میں مسلمانوں پر شرک کا فتوہ لگانے کے سلسلے میں اس نے وہی کام کیا دلیل دیتے ہوئے کہ جو خوارج کا طریقہ ہے کہ کافروں کے بارے میں جو آیات نازل ہوئیں وہ آیات مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر صفحہ نمبر 26 ہے اس کا کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تم ان پر مسلط کرتے رہے انہوں تو کہا نہیں ہے یہ صفحہ نمبر 26 موضوع ہے امت پر شرک کا فتوہ لگانا مسلمانوں کو کافر بنانا اور بزری آیت جو اصل سے خوارج کا دھندہ ہے اور انہوں نے اس طریقے کو قبول کیا ہے یہاں اس نے سورہ یوسف کی آیت لکھی آیت یہ ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ اور نہیں مسلمان ہیں اکثر لوگ مگر شرک کرتے ہیں یعنی یہ ان کا فیورٹ موضوع ہے کہ ہم نے دو چیزیں اکٹی ثابت کرنی ہے ایمان بھی اور شرک بھی یعنی ہماری تحریک یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ امت امت توحید ہے شرک نہیں ان کا سارا جو یہود و نصارہ کی طرف سے سلسلہ ہے وہ تب کلیر ہوتا ہے کہ جب شرک ثابت کیا جائے کہ امت میں شرک ہے جیسے طرح وہ مشرک ہوئے تھے یہود و نصارہ یہ بھی ویسے ہی ہے تو وہ پھر اڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ دیکھو ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ ایمان بھی ہے ساتھ شرک بھی ہے تو امت جو ہے یہ کلمہ گو بھی ہیں ساتھ مشرک بھی ہیں کلمہ گو مشرک ہیں تو اب یہ آیت وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ یہ اس وقت اس نے لکھیا یہ پیچھے جو انکشتوں انگڑے ہیں انہوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں کلمہ گو مشرک یہ غیر مقلد وحابی یا مقلد وحابی یا کئی قسم کے نسلی جو آگے میں تیار ہوئے ہیں اب اس کے لفظ آگے پڑھئے تو کہتا ہے یعنی یعنی سے اس آیت کی اب اپنی طرف سے تفسیر کر رہا ہے یعنی اکثر لوگ جو دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں سو وہ شرک میں گرفتہ آ رہے ہیں اکثر لوگ جو دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں یعنی امت مسلمہ کیونکہ کافر تو دعویٰ رکھتے نہیں پھر اگر کوئی سمجھانے والا ان لوگوں سے کہے کہ تم دعویٰ ایمان کا رکھتے ہو اور افعال شرک کے کرتے ہو سو یہ دونوں راہیں ملا دیتے ہو کس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے بلکہ اپنا عقیدہ انبیاء و اولیاء کی جناب میں ظاہر کرتے ہیں شرک جب ہوتا کہ ہم ان انبیاء و اولیاء کو پیروں و شہیدوں کو اللہ کے برابر سمجھتے یعنی یہ اہل سنت کی طرف سے گھڑ کے ایک کہانی بھی ساتھ اٹیج کر رہا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم شرک کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں شرک تب ہو کہ جب ہم برابر سمجھیں ہم برابر نہیں سمجھتے یہ اتنی بات جو ہے اس پر اب میں بحث کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے جو دلیل دی تو وہی کردار ادا کیا کہ آیت تھی کافروں کے بارے میں اور اس نے کھینچ کے وہ مسلمانوں کا پورا بیان بنا دیا ایسے بات سوچنے کی ہے کہ جب یہ آیت اتری تھی اس وقت مکہ مکرمہ میں مدینہ منمرہ میں کون کون بندہ تھا مسلمانوں کا کہ جس پر یہ سچی آتی ہو اور اللہ نے اسے کہا ہو کہ ہیں تو مسلمان لیکن ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں وہ لسٹ تو جاری کی جائے یعنی شرک و غرب تک ان کے سورسز ہیں لسٹ کیا کوئی ایک بندہ مسلمان کہ جو اس معاشرے میں مسلمان سمجھا جاتا تھا اور یہ آیت نازل کر کے رب نے اس کی چوری پکڑ دی اس کو بتایا کہ یہ مسلمان بنا پھرتا ہے اور یہ تو مشرک ہے چونکہ انہوں نے تو ساتھ جو ہے وہ اٹیج کیا ہے کہ آگے وہ یہ بولدہ بھی ہے کہ ہم برابر نہیں مانتے نبیوں ولیوں کو ہم ویسے مانتے تو وہ کون بندہ تھا جو یہ بیان دیتا تھا مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں کہ جو اس ابن عبدال وحاب کو اتنی صدی بعد مل گیا ہے نہ سند نہ کوئی ذریعہ اور نہ واردات کے آیت اتری ہے کافروں کے بارے میں اور فٹ کی ہے مومنوں پر یہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا خارجی کہ یہ ہے خارجیت اور رنگے ہاتھوں وہ پکڑا گیا کہ آیت تھی سو فیصد ٹوٹل کافر کے بارے میں کیونکہ ایمان تجزی قبول نہیں کرتا کہ آدھا مومن ہو یا پونہ مومن ہو مومن ہوتا ہے تو سارا مومن ہوتا ہے کافر ہوتا ہے تو سارا کافر ہوتا ہے اب یہاں پر اب دیکھئے عام سادہ بندہ بھی جو ترجمہ پڑے تو پیچھے سے پڑھ کے لے آؤ پیچھے بات کس کی ہو رہی ہے اور یہ آگے اس کو کیسا رنگ دے رہے ہیں تو یہ آیت ہے سورہ یوسف علیہ السلام کی ایک سو چھے اس سے پہلے ہے ایک سو پانچ اب علامہ جانتے کہ ہم ضمیر ہے جس کا منع ہے وہ ان میں سے اکثر ان میں سے اکثر اللہ کو نہیں مانتے مگر اس حالت میں کہ وہ مشرق ہوتے ہیں ان میں سے اب یہ موجین کرنا پڑے گا وہ ان کون ہیں کن میں سے کس فیملی کے لوگ ہیں کس جگہ کے ہیں کون ہیں اس سے پہلی آیت میں کیا ان کا ذکر ہے یا کہیں دور زمیر ہے تو پہلی آیت میں ذکر ہے اللہ فرماتا وَكَأَيِّم مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِدُونَ زمین و آسمان میں اللہ کی کتنی نشانیاں ہیں اب پتا جلے گا یہ کون لوگ ہیں کتنی نشانیاں ہیں فرماتا اللہ گزر جاتے ہیں نشانیاں مانتے ہی نہیں وَهُمْ مُعْرِدُونَ وَهُمْ مُسْلِمُونَ نہیں هُمْ مُؤْمِنُونَ نہیں هُمْ مُعْرِضُونَ ہیں اعراض کرنے والے ہیں ناماننے والے ہیں تو جو اللہ کی نشانیوں کو نامانے وہ مومن ہوتا ہے تو قرآن تو کہہ رہا ہے بات ہے کافر کی بات کس کی ہے کافر کی بات ہے کہ جس کے بارے میں آگے پھر یہ چیز بیان کی جا رہی وَمَا يُعْبِنُ وَاَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ وَشِرِقُونَ اگلی وضاحت تو میں بھی کروں گا لیکن ضمیر کا تو پتا چلا کہ پیچھے ہیں مُعْرِدُونَ اور مُؤْمِنُونَ کو مُعْرِدُونَ نہیں کہا جاتا یہ تو آیات کو ماننے والے ہوتے ہیں اور یہاں جو پیچھے ٹولہ ہے وہ اگر مزید پچھلی آیات پڑھی جائیں تو مزید واضح ہے کہ یہ وہ لوگ جو اعراض کر رہے تھے جن ایک آئرہ تھا کلمہ پڑھو نہیں پڑھتے تھے ان کی بات ہو رہی ہے اب ساتھ اس کے یہ ہے کہ یہ جو چیزیں قرآن و سنت میں اتریں ایک ہے ان کا لغوی مانا اور ایک ہے پھر استلائی مانا یعنی یہ جو علوم بنے یہ تو رفتہ رفتہ بنے اس وقت جو نازل ہو رہا تھا قرآن وہ جو لغت رائج تھی اس کے لحاظ سے تو ایک ہوتا ہے ایمان لغوی دوسرا ہوتا ہے ایمان استلائی ان دونوں میں بڑا فرق ہے ایمان لغوی یہ ہے مثال کے طور پر کسی کافر سے کوئی پوچھے بتاؤ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا وہ کہے اللہ نے تو اب یہ بھی لغوی ایمان ہے مگر استلائی نہیں چونکہ ابھی آخرت کو تو مانا نہیں ابھی رسالت کو مانا نہیں ابھی فرشتوں کو مانا نہیں ابھی کتابوں کو مانا نہیں وہ ساری چیزیں وہ آئے تو پھر آتا ہے ایمان استلاحی اور کوئی ایک دو اس طرح کی مان جائیں جس طرح کہ یہ جو آیات ہیں کہ ان سے پوچھا جائے کس نے پیدا کیا وہ کہتے اللہ نے پیدا کیا اتنا ماننا اس سے وہ مسلمان نہیں ہوئے ابھی کافر ہی ہیں لیکن ایمان لغوی پایا گیا تو ان کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ویسے تو یہ کافر ہیں مسلمان نہیں ہیں لیکن یہ لغوی طور پر اتنا یہ مانتے ہیں اور مان کے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے ساتھ بتوں کو سجدے بھی کرتے پھر رہے ہیں یعنی اس اسماعیل دیلوی کی بات تب ثابت ہو کہ اسلام ان کو مومن شو کر دے کہ یہ مومن ہیں اسلام ان کو مومن نہیں قرار دے رہا مومن ہوتے ہوئے پھر شعبہ شرک کا بھی ساتھ ہو تو یہ دیکھو کہ مومن رنگی ہاتھ شرک میں پکڑا گیا تو وہ لغوی ایمان ہے اور بات جگڑا جو ہے وہ استلاحی ایمان کا ہے کہ تم استلاحی ایمان والے مسلمانوں کو مشرق بنانا چاہتے ہو کروڑوں مسلمانوں کو کہ جو نزول قرآن کے کئی صدییں بارہ کے بات ہو رہی ہے اور یہاں اس بات کے اندر لغوی ایمان کی بات نہیں ہو رہی استلاحی ایمان کی بات ہو رہی ہے اور ثابت تم نے استلاحی ایمان اور شرک کو کرنا ہے کہ دونے کٹھے ہوں دلیل جو ہے وہ لغوی ایمان اور شرک پیش کر رہے ہو تو لغوی ایمان کے لحاظ سے ایک مشرک جو ہے اس سے صدور سچی بات کا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سے وہ مومن نہیں ہوگا نہ آدھا نہ پونہ وہ مشرک ہی رہے گا اور مشرک ہے اور اس سے شرک کا صدور ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو استلاحی مومن ہے اس کی بات ہے کہ یہ امت مسلمہ جو استلاحی طور پر مسلمان ہو چکے ہیں یہ ان کے شرک کی بات نہیں ہو رہی کہ یہ ادھر مسلمان بھی مجرک بھی ہیں جس طرح تقویت الایمان میں ہی اپنا موقف ثابت کرنا چاہتے ہیں ہرگز اس کا دور تقویہ نشان نہیں ہے آیتیں مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں تو آیت یقیناً کافروں کے بارے میں ہے اور انہوں نے مسلمانوں پر فٹ کر دی ہے اور ثبوت ان کے گھر سے پکڑا گیا ہے لہذا پتہ چلا کہ یہ خارجی لوگ ہیں اور وہ ہیں جنہیں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ شریر قرار دیا گیا ہے لہذا نہ ان کی کوئی حیثیت ہے نہ ان کے فتوے کی کوئی حیثیت ہے امت مسلمہ امت توحید ہے امت شرک نہیں ہے اب اس میں ویسے تو ہمارے پاس یعنی واضح جب قرآن یہ بتا رہا ہے اور اس کے علاوہ جتنے مفسرین ہیں ان کا یہی موقف ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو مومنین ہیں امت مسلمہ چونکہ اسطلائی تو امت بنے گی کسی نے بھی امت مسلمہ کے بارے میں آیت نہیں مانی بلکہ یہ کفار کے بارے میں مانی ہے کہ کفار بعض باتیں پھر سچی بھی کر جاتے ہیں لیکن اس سے ایمان ثابت ان کا نہیں ہوگا جو اسطلائی ایمان آگے بڑھانا چاہتا ہوں یہ ارشاد القاری صحی بخاری کی ان کی دیوبند کے مکتب فکر کی شرائع اس میں اس آیت پر انہوں نے بحث کر کے بالاخر وہی بات کی ہے جو میں پیش کر رہا ہوں یعنی وہ جو یہ کلمہ گو مشرق کا ٹائٹل بناتے ہیں یا اس طرح کا صورتحال یعنی دیکھو نا دروگ گو رہ حفظہ نیس میں سالح سال سے کہہ رہا ہوں کہ کلمہ گو منافق تو ہو سکتا ہے کلمہ گو مشرق نہیں ہو سکتا یعنی کہ فلاں بندہ کلمہ گو بھی ہے اور منافق بھی ہے ایسی نسل پائی گئی ہے مسلمانوں میں جو ان کی حصے کی ہے لیکن یہ جو ہمارے حصے والی بنانا چاہتے ہیں ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں تاریخ میں کہ کلمہ گو ہو اور پھر مشرق ہو ہاں کلمہ گو منافق اس طرح کی نسل رہی باطل پرستوں کی لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اہل حق اہل سنت و جماعت کلمہ گو ہیں مشرق نہیں ہیں اور یہ ارشاد القاری الہ سحیح البخاری اس میں دو سو چھبیس نمبر صفحہ ہے اصل تو پیچھے یہ سب نے باس کی زمخشری نے باقی امام راضی نے غزالی نے سب نے لیکن ان کو انہی کی جو پھکی تھوڑی سی دینے کے لیے وہ یہ پیش کر رہا ہوں لکھتا ہے کہ نیز ہم پوچھتے ہیں میں اجتماع زدین کیسے ہوا اجتماع زدین یعنی یہ مصنف کہتا ہم پوچھتے ہیں اجتماع زدین کیسے ہوا کہ ایمان اور شرک تو زدیں ہیں آپ میں یہ بیق وقت ایک ہی بدنا اس میں ایمان بھی اور شرک بھی ہو جس طرح آیت سے ثابت ہو رہا ہے یہ کیسے ہوا تو کہتا ہے زمق شری نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہاں ایمان سے شریعی ایمان مراد نہیں بلکہ لغوی مراد ہے شریعی مراد نہیں یعنی اسطلاحی مراد نہیں بلکہ لغوی مراد اب یہ ہے ان کی واردات کا پس منظر یعنی یہ اصل ہمیں ملنا ہیں تو خارجیت کا ثبوت ان کے گھر سے ملنا تھا تو اس طرح کی باتیں انہوں نے کی اور ہم نے یہ پیش کر دیا کہ ادھر بخاری میں ہے کہ یہ خارجیت یہ ہے کہ وہ کافروں والی آیتیں مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں تو ان کا سب سے بڑا لیڈر جس کو سید الطعفہ اور امام الوہابیہ کہتے ہیں اور اپنا سب کچھ کہتے ہیں اس کی ستر صفحے کتاب میں یہ پکڑی گی بات کہ جو ہمارے خلاف وہ اپنی بڑی دلیل کے طور پر پیش کر رہا تھا لیکن ثبوت اس کے جھوٹے ہونے کا ملا کہ یہ خارجی ہے کہ جو آیت کافروں کے بارے میں تھی اس نے وہ اس کا رخ چینج کر کے مومنوں کے بارے میں فٹ کی ہے اور شرار خلق ہونے کا مقام حاصل کیا ہے